اگر وہ مقصد نہ پورا ہوا تو پھر کٹھیں انہوں کا فائدہ نہیں ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام پارٹیاں مل کر حکومت کو گرا دیں گی؟ امید پہ دنیا قائم ہے آپ کو ویسے کیا لگتا ہے؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا جس انسان نے صرف گرونڈ میں بیٹھ کے کرکٹ کھیلی ہو اس کو دنیا چلانے کا کیا پتا ہو؟ تو یہ جو تمام پارٹیاں پہلے ایک دوسرے کے خلاف تھی ایک دوسرے کوئی چھوڑ ڈاکو کہتی تھی آج ساری اکٹھی ہو گئی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر عمران خان کا جو بیانی ہے وہ مضبوط نہیں دکھائی دے رہا؟ میرے خیال میں آپ نے وہ ان کی تقریریں نہیں سنی جو انہوں نے ووٹ مانگنے سے پہلے کی تھی کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا آپ یہ بتائیں کہ ایک بھی کام ایسا ہوا ہے جو انہوں نے بولا تھا عمران خان تو جھوٹا ہے اس کو تو ایک سیٹ پہ چھوڑے کہ کیا یہ ساری پارٹییں سچی ہیں؟ دیکھیں یہ سچ تو کوئی بھی نہیں بولا لیکن کچھ کر کے تو دکھاتے ہیں نا اس نے کیا کیا؟ میں نے یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ ادم اعتماد کامیاب ہو جائے گی آپ کس کو وزیراعظم کی سیٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں خود نونلی کا ہوں میرے نظر میں اگر نونلی کی طرف سے کوئی بچہ بھی کھڑا ہوگا نا تو میں اس کو مول لگا دوں گا لیکن ادم اعتماد میں جو انہوں نے مشترکہ کافش کیے ان میں تو صرف یہ ہے کہ اگر ان پارٹیوں کا یہ اعتماد کامیاب ہو گیا تو زرداری کو وزیراعظم بنایا جائے گا پھر آپ نونلی کی سپورٹ میں زرداری کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں جی میں نونلی کو ہی سپورٹ کر رہا ہوں زرداری نے جو پچھلے اپنی حکومت میں کیا تھا وہ کونسا اچھا سلوک کیا تھا وہ ہم کے ساتھ آپ خود دیکھ لیں ہم تو پچھلی جو کاروائی انہوں نے کی تھی پچھلی کومتوں نے ان کو مردے نظر لگتے ہوئے بزنسمن کے شیئے سے کہ کاروباری لحاظ کے مطابق نونلی کی دور میں کاروباری لحاظ بہت اچھا تھا لوگ گریب جو لوگ تھے وہ بھی پیٹ بھر کے کھا کے ساتھے تھے پیٹ بھر بھرتے ہیں لیکن مشکلوں سے پوزیشن پارٹیوں نے مل کر ادم اعتماد پیش کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بہت اچھا کام اچھا قدم ہے یہ اس سے کیا ہوگا؟ اس کا ملک کا فائدہ تو نہیں ہو رہا وہ مران خان جو ہے منگائی منگائی کر رہا ہے منگائی تو نہیں ہونے چاہیے آپ کے خیال میں یہ ادم اعتماد کامجاب ہو جائے گی؟ ہاں کامجاب ہو جائے نونلیک آئے واپس آئے نواز شریف واپس آئے اس نے بے شک چوری کی ہے پر اس طرح عوام کو جلیل تو نہیں کیا لیکن ادم اعتماد کسی ایک پارٹی کے نہیں ہے یہ تمام پارٹیوں نے مشترکہ پیش کی ہے تو آپ کو یہ شور نہیں ہے کہ نواز شریف ہی یا شباز شریف ہی وزیراعلا بنیں گے یا وزیراعظم بنیں گے کوئی اور بھی زرداری بھی بن سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زرداری نے پہلے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اس کے باوجود بھی آپ لوگ ادم اعتماد کے ساتھ ہیں اعتماد کے ساتھ ہیں نواز شریف کے ساتھ ہیں آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں یا ادم اعتماد کے ساتھ ہیں وہ جو یہ ہے آپ جو بور رہے ہیں اس کے ساتھ ہے ہم تمہات کے ساتھ ہے